اپنے زمانے کے لوگوں کو فرماتے ہیں کُنُّ عبادتِن لم يتعبدَا أصحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها ہر وہ عبادت جس کو حضور کے صحابہ نے نہیں کیا فلا تعبدوها اس کو مت کرو یہ عبادت ہی اس یہ کہ فَإِنَا الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَقَانًا اس یہ کہ ان لوگوں نے بادوانوں کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے پورے کا پورا دین جو ہے انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے اس یہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے طریقے کو اختیار کرو ان کے طریقے پر چڑھو تو جو صحابہ کے طریقے پر چڑھے گا صحابہ کے پیچھے چڑھے گا تو اس کے پاس حضور والا دین ہوگا حضور والا طریقہ اس کے پاس ہوگا تو صحابہ سے کٹے گا صحابہ سے جڑے گا نہیں اس کے پاس حضور والا دین آ سکتا ہی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو یہی بات سمجھاتے ہیں فرمایا من کہا فرمایا جو شخص سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہو تو اسے چاہیے وہ ان لوگوں کے بیچے چل پڑے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اسے کہ زندہ انسان فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے بیچے چلو وہ کون ہیں؟ اولائق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کام افضل حاضر امہ اس امت میں سے سب سے افضل ترین لوگ ہیں وبر رہا قلوبا دل کے ادبار سے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں وعامہ علما علم کے ادبار سے بڑے کہرے لوگ ہیں وقلہا تکلفا اور ان کی زندگی میں کوئی تکلفی نہیں ہے بے تکلف زندگی ہے جسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلف زندگی تھی اختارہم اللہ لی صحبت نبی و لی قائمت دینی اللہ تعالی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو چنا ہے فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ تم ان کی فضیلتوں کو سمجھو کہ ان کی کیا فضیلتیں ہیں وَتَّبِرُوا لَهُمْ عَلَىٰ اِسْرِهِمْ اور ان کے قدم قدم پر چلو فَإِنَّمْ قَانُوا عَلَىٰ الْحُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ اس سے کہ صحابہ اکرام ہی سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہیں وہی سراتِ مُسْتَقِيمِ کے رہبر ہیں اور تمہیں صحیح راستے پر لے جانے والے ہیں لہذا جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہی سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہوگا اور اسی کے پاس سنت ہے اسی کے پاس حضور والا دین ہے اب دیکھیں کہ صحابی رسول ہیں اور اپنے زمانے کے لوگوں کو صحابہ اکرام ہی کی فضیلتیں سمجھا رہے ہیں حضر عبداللہ بن مسعود خود بھی بہت بڑے صحابی ہیں بڑے جنیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے ساتھ ہوتے تھے لوٹا ان کے پاس ہوتا تھا تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا حضور کے جوتے اٹھاتے تھے سفر کے خادم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ گئے اور ہاں لوگ آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے کہ آپ ہمیں مسائل بتائیں تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اندر تکیہ اٹھانے والا تکیہ رکھنے والا جوتے اٹھانے والا لوٹا اٹھانے والا نہیں ہے کہا ہے انہیں کہا تکیہ اٹھانے والا رکھنے والا لوٹا اٹھانے والا اور جوتا اٹھانے والا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضورﷺ کے ساتھ سفر میں جاتے تھے تکیہ پگڑ لیتے تھے حضورﷺ جب تشریف فرماتے ہیں تکیہ پیچھے رکھ دیتے تھے حضورﷺ لوٹا ہاتھ میں ہوتا جب حضورﷺ کی ضرورتی پانی بھار کر حضورﷺ کے سامنے پیش کرتے تھے تو اللہ نے اس خدمت کی برکت سے ان کو ایسا علم عطا فرمایا اور اجتہار میں اتنا کمال عطا فرمایا کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود جس چیز کو صحیح کہہ دیں میں صحیح کہہ دوں گا جس کو عبداللہ بن مسعود غلط قہرے میں غلط نہیں یعنی یہ اجتہار کے اندر اللہ نے اس کو اتنا کمال عطا فرمایا دیکھیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انسان وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو صحابہ کی شان سمجھا رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے بیچے چلو اگر حضورﷺ والا دین چاہیے اس سے معلوم ہونا کہ صحابہ ہی ہیں دین کی پہلی پہلی صحابہ ہیں صحابہ کے ساتھ جڑے گا انسان تو دین آئے گا صحابہ سے کٹے گا تو دین نہیں آسکتا ہے قرآن نے بھی صحابہ کی تعریفیں کی اور حضورﷺ نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں صحابہ کی تعریفیں کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ بھی تعریفیں کرے صحابہ کی حضورﷺ بھی صحابہ کی تعریفیں کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کے دو ہی راوی ہیں دین کے دو ہی راوی ہیں ایک حضرت جبرائین علیہ السلام ہیں اور دوسرے صحابہ اکرام ہیں حضرت جبرائین علیہ السلام قرآن لے کر حضورﷺ تک آئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات کو بھی قرآن میں بیان کیا یہ بڑے مضبوط راوی ہیں اور جو کچھ اللہ سے لیا بیعین ہی وہ حضور تک پہنچا دیا انہوں نے ان پر شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اللہ نے ان کی صفتوں کو بیان فرمایا کہ دین کے وہ راوی ہیں اور دوسرے راوی دین کے صحابہ اکرام ہیں کہ باقی امت تک دین کس نے پہنچانا ہے صحابہ نے پہنچانا ہے اسی اللہ نے بھی صحابہ کی تعریفیں کر دی ہیں ان کے ایمان کی تعریف بھی اللہ نے کی ان کے اخلاص کی تعریف بھی اللہ نے کی ان کے آمال کی تعریف بھی اللہ نے کی انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف بھی اللہ نے کی اور اللہ ہی نے قرآن کے اندر اپنی رضا کا اعلان بھی ان کے لئے کر دیا اور جنت کا وعدہ بھی ان کے ساتھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے صحاب اکرام کی تقسیم کی ہے فرمایا صحابہ کی دو جماعتیں ہیں ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بلند ہے وہ درجہ میں بلند ہو گئے ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد تو درجہ اللہ میں بیان کر دیئے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے خرج کرنے والے درجہ ان کا زیادہ ہے ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے جہاد کیا اللہ کے راستے میں خرج کیا تو ان سے ان کا درجہ زیادہ ہے لیکن آگے اللہ نے فرما دیا جنت کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے درجے اپنے اپنے ہیں لیکن جنت کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے جنت ہر ایک کو دینی ہے تو اللہ نے بے شمار سینکھنوں آیات میں بلکہ حضرت مولانا شمسلک افغانی رحمت اللہ علیہ نے جنم جنسے کے پر بیان فروایا اور اس بیان کے اندر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا مطالعہ ہم جب کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے کرتے سیر ہی نہیں ہوتے جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ چھٹا ہے تو صحابہ کا تذکرہ اللہ چھیڑ دیتے ہیں صحابہ کی صفاتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں اللہ کو محبت ہیں صحابہ اکرام کیا اخلاص کو بیان فرمایا کہ اوپر اعتماد ظاہر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احضیث مبارکہ میں صحابہ کی شانوں کو بیان کیا تو اپنا اعتماد ظاہر کیا حضور فرمادے ہیں کہ منی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے میری امت کے تیہتر فرقے ہوں گے کل ہم فی النار سارے آگ میں جائیں گے اللہ حضرت و واحدہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا صحابہ نے پویا رسولہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا فرمایا ما انعالیہ وصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر دیکھیں حضور تو نبی ہیں نبی ہونے کی حرثیت سے قدی طور پر جنتی ہیں اور صحابہ نبی نہیں امتی ہیں اگر حضور یوں فرماتے ما انعالیہ جس راستے پر میں ہوں جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا تو کوئی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں صحابی حضور کے پیچھے چلا ہے فلاں نہیں چلا فلاں چلا ہے فلاں نہیں چلا جو مخالف ہیں دشمن ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے لیکن حضور نے سب کا موں بند کر دیا ہے حضور نے فرمایا میں بے حیثیت نبی ہونے کے قدی طور پر جنتی ہوں اور میرے صحابہ صحابی ہونے کی حیثیت سے قدی طور پر جنتی ہیں باقی امت ان کے پیچھے چلے گی تو جنت مرے گی جو نہیں چلے گی انہیں جنت نہیں مرے تو ایک حدیث یہ ایسی ہے جس کے اندر حضور نے باقی امت کو سبق دے دیا ہے کہ صحابہ سے کٹنا نہیں ہے صحابہ سے جڑنا ہے اگر جنت چاہتے ہو تو صحابہ سے جڑنا ہوگا پھر جنت ملے گی صحابہ سے کٹ جاؤ گے تو جنت نہیں مل سکتی تو اللہ نے بھی اپنا اعتماد ظاہر کیا اللہ کے پیغمبر نے بھی اپنا اعتماد ظاہر کیا ایمان والے بھی صحابہ پر اعتماد کریں گے جو اعتماد صحابہ پر کرے گا اس کا ایمان ہے جو صحابہ پر اعتماد نہیں کرتا اس کا ایمان کہاں سے آئے اس یہ دیکھیں نا کہ اس وقت کے صحابہ اپنے زمانے کے لوگوں کو صحابہ کے پیچھے چلنے کا کر اس یہ کہ صحیح دین جو ہے وہ صحابہ ہی سے ملے گا حضور کی صحیح سنت صحابہ ہی سے ملے گی پورا دین صحیح دین صحابہ ہی سے ملتا ہے تو ہم سنت وال جو باتے مطلب ہے کہ ہم دین حضور کی سنت کو کہتے ہیں اور حضور کی سنت ہمیں ملی ہے جو آپ صحابہ سے اللہ کی توہید کس واسے سے ملتی ہے رسالت کے واسے سے ملتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہیں اور محمد الرسول بار میں ہیں لیکن ماننے میں محمد الرسول پہلے ہیں اور لا الہ الا اللہ بار میں ہیں پہلے اللہ کے نبی کو نبی مان لے جب نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں پیغمبر ہوں مان لیا کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں اب مجھے کیا حکم ہے تو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اب ایمان آئے گا پہلے نبی کو ماننا پہلے ہیں نبی کہیں یہ توہید ہے نبی کے کہنے پر توہید مانے گا وہ توہید مقبول ہوئی اگر ایک شخص کہے میں نبی کو مانتا ہوں لیکن توہید کے دلائل میرے پاس اپنے ہیں میں نبوت کے دلائل سے توہید کو نہیں مانتا اپنے دلائل سے توہید کو مانتا ہوں یہ اس کی توہید مردود ہے مقبول نہیں ہے کیونکہ نبوت کے واسطہ سے توحید نہیں اس کے پاس نبوت کے واسطہ سے توحید آئے گی وہ توحید مقبول ہوگی تو توحید نبوت اور رسالت کے واسطہ سے وہ توحید مقبول ہے اور سنت حضور کی صحابہ کے واسطہ سے آئے گی تو وہ سنت ہے وہ مقبول ہے تو توحید حضور کے واسطہ سے صحابہ تک پہنچی صحابہ نے وہ توحید اور حضور کی سنت وہ ہم تک پہنچا دی ہے تو اس یہ توحید اور سنت وہ اہل و سنت وال جماعت کے پاس ہی ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ عقیدت و محبت بھی عطا فرمائے جماعت صحابہ کو سمجھانے کی سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس دین پر چلنے چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی ربی یهتف باسمك قلبي الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ربی یهتف باسمك قلبي الحمد للہ الحمد للہ حمدًا إله و شکرہ أنت يا معبد يا من جل قدرہ جل قدرہ لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثیقا عمیقا سماء وارضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثیقا عمیقا سماء وارضا اله اله و جاہ ایلیك اتجاہ وثیقا مجیدا لترضا فرضا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ربی یهتف باسمك قلبي الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ربی یهتف باسمك قلبي الحمد للہ الحمد للہ حمد للہ وشکرہ انت يا معبد يا من يا من جل قدرہ لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثیثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثیثا ونبضا فانتا قوام وانتا سجام موسیقا 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 موسیقا